دوستو میرے جاتر سبسکرائبر ہمیں سائے ایک سوال کرتے رہتے ہیں کہ آپ اپنے فلاورنگ پلانٹ میں ایسا کیا ڈالتے ہو کہ آپ کے فلاورنگ پلانٹ میں ایسے بھر بھر کے فلاورنگ ہوتی ہے تو دوستو آج اسی سیکریٹ کو میں آپ لوگوں کو ایک ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے فلاورنگ پلانٹ میں ایسا کون سا فرٹلائزر ڈالتا ہوں جس سے میرے گارڈن میں اتنے بوشی اور اتنے دھیر سارے فول کھلتے ہیں خاص کر دوستو جو میری ڈیلیا کی ویڈیو اس میں دیکھ کر کئی لوگوں نے کمنٹ کیا کہ آپ کو سپیشل ڈالتے ہو وہ ہمیں بھی بتاؤ تو دوستو اتنا بھی سپیشل یا سیکریٹ نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کو جان کر ہی نہ ہوں بس اس خواد کو دینے کا جو طریقہ ہوتا وہ ہر جنگے الگ الگ ہو سکتا ہے ہر پورٹ کے حساب سے ایر پلانٹ کے حساب سے تھوڑا الگ الگ ہو سکتا ہے تو اسی سیکریٹ کو آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر ہوں اور دوستو یہ جو فرٹیلائزر اس ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ all weather فرٹیلائزر ہے اس کو آپ گرمی سردی برسات جس چاہے موسم میں دے سکتے ہو بس quantity تھوڑا سا کم یا زیادہ ہو سکتی ہے کہ سردیوں میں زیادہ فرٹیلائزر دو اور گرمیوں میں تھوڑا سا اس کی quantity کم کر دو تو اس فرٹیلائزر کو بناتے کیسے ہیں اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے یہ سب ہی بتا ہوں وہاں نمشکار دوستو میں دیپا کریٹیو گارڈننگ ٹیپس یوٹیوب چینل کی سوڈو میں آپ سب ایدھر شکو کا ایک بار فرشیہ سواگت کرتا ہوں تو دوستو ایک بار فر نیا ٹوپک لے کر میں آپ سب ایدھر شکو کے سامنے ہوں تو ادھیک سے میں نے برباد کرتے ہوئے چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اول ویڈر سوپر فرٹیلائزر بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیجوں کے جوڑتا ہے سب سے پہلے دوستو اس بارے میں بات کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہو بیچ میں ایک اوکلی رکھی ہوئی ہے اور چاروں طرف کیمیکل اور اورگانک فرٹیلائزر رکھے ہوئے اورگانک میں دوستو میری پاس صرف سرسوکی کھلی ہے باقی سب ہی کیمیکل فرٹیلائزر ہیں تو یہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہوئے تیس سے پچاس روپے کلوگرام کے بیچ میں سب جنگالک الگریٹ کے ساب سے پاندس روپے اوپر نیچے ہو سکتی ہیں آپ کو گارڈننگ شوپ یا کسی خاج بیچ کی دکان پر آسانی سے مل جائیں گے اور دوستو کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ صرف اورگانک کا استعمال کیوں نہیں کرتے دوستو نرسری میں جو فلاورنگ پلانٹ ہوتے ہیں وہ کیمیکل کا ہی استعمال کرتے ہیں سب ہی اچھی فلاورنگ پا سکتے ہیں تو چلیے جان لیتے ہیں میکن کنچی جو کی جھوٹ ہے سب سے پہلے دوستو ہمارے پاس سرسو کی کھلی ایک کلوگرام ہمارے پاس سرسو کی کھلی ہونے چاہیے یہ دوستو آپ کو کسی بھی شوپ پہ مل جائے گی گارڈننگ شوپ پہ دوسری جو چیز ہے دوستو وہ ہے ڈی اے پی یہ دوستو بلیک کلر کا بہتی مجبوط ہارڈی خاد ہوتا ہے اور دوستو یہ میڈیم سائز کی چمچ لے کر پینتالیس چمچ بھر کے ایسے ڈالیے ایک کلوگرام اس کا وجن ہو جائے گا بس اس بات کا دہان رکھے کی چمچ کا جو سائز ہوتا ہے وہ میڈیم ہونا چاہیے اگلا جو فرٹیلائزر ہے دوستو اس کے بارے میں بھی میں بتا دیتا ہوں اگلا فرٹیلائزر ہمارا پوٹاش یہ دوستو دو طرح کا ہوتا ہے یہ میرے پاس وائٹ کلر میں اور نمک کی طرح اور دوسرا ہوتا ہے دانیدار ہوتا ہے اور اس کا رنگ لال ہوتا ہے تو ایک کلوگرام ہمارے پاس پوٹاش ہونا چاہیے اگلا جو فرٹیلائزر ہے وہ ہے دوستو سب سے سستہ یہ ہے سوپر فاسپیٹ یہ آپ کو دس بارے روپے کلوگرام کے آس پاس مل جائے گا کسی بھی گارڈنگ شوپ پہ تو ہمارے پاس ایک کلوگرام سوپر فاسپیٹ ہونا چاہیے اگلی جو چیز ہے دوستو وہ ہے ہمارے پاس پاس این پی کے انیس 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 دوستو اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ این پی کے بہت سارے سستے بھی آتے ہیں آپ کو اچھی کوالٹی کا این پی کے لیے نہ ہو اور اچھی کوالٹی کا این پی کے آپ کو کم سکم سو سے ایک سو بیس روپے کلوگرام کے آس پاس مل جائے گا اگلی جو چیز ہے دوستو وہ ہے کیلشیم نائٹریٹ یہ دوستو تھوڑا سا مہنگا آتا ہے ساٹھ سے ستر روپے پر کلوگرام کے آس پاس ہو سکتا ہے اور ایک کلوگرام ہارے پاس جو ہے کیلشیم نائٹریٹ ہونا چاہے یہ ہمارے پلانٹ میں جو کیلشیم کی کمی ہوتی ہے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے پورا کر دیتا ہے تو ہمارے پاس یہ پین تالیس چمچ برکیس میں ڈالیے ایک کلوگرام یہ ہو جائے گا اب سب سے پہلے دوستو میں کیا کرنا ہے یہ جو ڈی اے پی ہے نا اس کو اوکھلی میں رے کے ایک کلوگرام کو اور اس کو دوستو میں کوٹنا ہے کوٹنے سے دوستو یہ میرا مطلب اس کا چورا بنانا نہیں ہے یہ جو دانے ہیں نا یہ ہمیں آدھے کوٹ نہیں یعنی اس میں پھر ہمیں اس کی گرمی نکالیں گے تاکہ بعد میں ہمارے پلانٹ کو یہ بری طرح سے ایفیکٹ نہ کرے تو اس کے جتنے بھی دانے ہیں ان کو جو ہے آدھا پھوڑ لیں گے اب دوستو جو ہمارا ڈی اے پی ہے ایک بوتل میں پانی بھرکے اس میں چھید کر کے اور تھوڑا سا اس میں ہم پانی ڈال لیں گے اور ایسا ہی دوستو ہمیں سوپر فاسپیٹ کے ساتھ کرنا ہے اس خاد کو دوستو اچھے سے گیلا کر کے اور ایک جو چمچ کی شائطہ سے اچھے سے ملا لینا ہے اور اس کو پوری طرح سے دھوپ میں رکھنا ہے اور دوستو اگلے تیرہ دنوں تک ہمیں اس کے ساتھ یہی کرنا ہے روز تھوڑا تھوڑا پانی دینا ہے چمچ سے اس کو ملانا ہے اور پھر اس کو دھوپ میں سوکھنے کے لیے چھوڑ دینا ہے ایسا ہم دوستو اس خاد کی گرمی نکالنے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے پلانٹ کو کسی بھی طرح سے ایفیکٹ نہ کرے تو اگلے پندرہ دنوں تک ہمیں یہی دورانہ ہے پندرہ دنوں کے بعد ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستو آپ بھی دیکھ سکتے ہو پندرہ دنوں کے بعد ہمارا ڈی اے پی کچھ ایسا ہو جاتا ہے بلکل بھرو برا ہو گیا ہے دوستو یہ دیکھئے میں نے ابھی دو دن پہلے اس میں پانی دینا بند کیا ہے ہنی کاریباً تیرہ دنوں تک پانی دیتا رہا ہے پھر کیوں کہ اسے سکھا کے میں کوٹنا تھا دوبارہ سے تو میں نے دو دن پہلے اس میں پانی دینا بند کر دیا تھا دوستو اس کی اچھی طریقے سے گرمی نکل چکی ہے بھی ہمارے پلانٹ کے لیے زیادہ ہانی کارک نہیں رہا ہے تو اب ہمیں اسے دوبارہ سے پوری طرح سے کوٹنا ہوگا دوستو ویسے تو مکسی میں ڈال گیا گرینڈر میں بھی اس کو کر سکتے ہے پرانٹ تو یہ گرینڈر کو خراب کر دے گا کب بلکل پتھر جیسا ہوتا ہے تو جار ہوتا ہے نا جار کے جو اندر ہوتے ہیں وہ سارے بلیڈ بغیرہ جام ہو جاتے اور اندر سے کافی اس کو نقصان پہنچتا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اچھے سے اس کو پورا چورا بنا بنا لینا جتنی کوشش ہو دوستو جیسا دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا ڈی اے پی پورا باریک اگدم چورا ہو گیا ہے چھان لیا ہمیں اچھے سے اب اس کو اپنے کنٹینر میں ہمیں ڈال لینا ہے یہ لیے جو دوستو ہمارا سوپر فاس بیٹ بھی تیار ہو گیا ہے یہ دیکھے چھان کے بعد یہ بھی ایسا ہو گیا ہے اب اس کو بھی دوستو ہم اپنے کنٹینر میں ڈال لیں گے اب دوستو ہمیں بس ہی ہماری نیم کھلی رہ گئی ہے ہمیں کیا کرنا ہے دس لٹر پانی میں یہ دس لٹر کی بالتیس میں دس لٹر پانی میں ایک کلو گرام سرسو کی کھلی کو بھگونے کے لیے کم سے کم چار سے ایک اپتے تک کم سے کم دوستو چار دنوں تک آپ کو بھگونا ہی پڑے گا اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ ایک اپتہ رکھیں گے تو اور زیادہ اچھا رہے گا کیونکہ سرسوں کی کھلی میں بھی کافی گرمی ہوتی ہے تو کئی دن پہلے ہمیں اس کو اگر بھگو دیں گے تو اس کا جو اچھے طریق اس کی گرمی نکل جائے گے اور ہم اچھے طریق اس کا استعمال کر پائیں گے تو بیسٹ فرٹیلائزر بنانے کے لیے جو بھی چیز ہمیں چاہیے وہ ساری ہمارے پاس ہے اب اس کو اپلائی کیسے کرنا یہ بھی بہت ضروری ہے تو اس فرٹیلائزر کو میں بیس لیٹر کی بالٹی کے حساب سے بتا رہا ہوں یعنی بیس لیٹر لکوڈ فرٹیلائزر میں تیار کر رہا ہوں تو ایک بالٹی میں آپ کو بیس لیٹر پانی لے لینا ہے اور دوستو ایک ڈبے میں تھوڑا سا پانی لے کر اب اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے اگر آپ دس لیٹر میں استعمال کر رہے ہو تو آپ کو جو ہے ساری ایک ایک چمچ لینا ہے اور بیس لیٹر میں اپلائی کر رہے ہو تو دو دو چمچ یہ دیکھئے اس میں میں دو چمچ ڈی اے پی لے لیتا ہوں یہ دوستو میڈیم سائز کی چمچ ہے دوستو دو چمچ میں پوٹاشیوم کا استعمال کر رہا ہوں اور دوستو دو چمچ این پی کے یہ این پی کے انیس انیس ہے چمچ سوپر فاسپیٹ لینا ہے ہمیں یہ لیجئے دو چمچ ہم نے سوپر فاسپیٹ لے لیا ہے اور دوستو یہ ہے کیلشیم نائٹریٹ یہ دوستو تھوڑا سا پنگلنے میں سمیں لیتا ہے تو دو چمچ یہ کیلشیم نائٹریٹ ہم لے لیتے ہیں تو تھوڑے دیر کے لیے اس میں اس کو دو کی جنگ آپ تین چمچ بھی کر سکتے ہو یعنی ڈیڑھ چمچ دس لیٹر میں اور بیس لیٹر میں تین چمچ اس کو پنگلنے میں تھوڑا سمیں لگتا ہے تو دوستو اس کو ہم اس ڈبے میں اس لیے بھر رہے ہیں تاکہ اس کو اچھے سے ملا سکیں تھوڑی ہی دیر میں دیکھ لیو چمچ سے لانے پر جلد ہی پنگل گا ہے اور اس سارا ہم اس میں ڈال لیں گے اب دوستو میں کیا کرنا ہے جو سرسو کی کھلی ہم نے بھگوئی تھی نا اس کو پانچ دن ہو گئے ہیں تو چار دن سے ایک ہفتے کے بیچ میں آپ کا بھی اپلائے کر سکتے ہو تو اس کو اچھے سے جو ہے ملا لینا ہے دوستو ہم یہ دو لیٹر کا اس میں استعمال کریں گے تو یہ لیجئے دو ڈبے میں یہ ایک لیٹر کا ایک ڈبا ہے تو یہ بیس لیٹر ہو گیا تو اس میں میں دو ڈبے ڈال لیتا ہوں یہ دوستو اب ہمارا اتنا طاقتور فرٹیلائزر بن گیا ہے کہ آپ کو جب اپنے پلانٹ میں دو گئے تو اتنی بھر بھر کے فلاورنگ ہوگی کیونکہ اب اس میں کوئی بھی کمی نہیں رہ گئی ہے تو اس کو اپلائی کیسے کرنا ہوا میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو چلیے دوستو اپلائی کرتے ہوئے دوستو ایک چیز کا دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے جو بڑا گملہ ہوتا ہے اور جس میں کم فرٹیلائزر والے پلانٹ ہوتے ہیں تو سب میں الگ الگ ہوتا ہے پینزی کا ہے اس میں زیادہ فرٹیلائزر کے جورت نہیں پڑتی ہے اور میرے ہاں دوستو لگاتا ہے پچھلے ہفتے جو ہے لگاتار ایک ہفتہ باری سوتے رہی ہے پچھلے دنوں ایک تاریخ سے چھے تاریخ کے بیچ میں تو اب تک میں نے اس میں پندرہ دن سے نہ فرٹیلائزر دیا کوئی سے پلانٹ میں نہ ہی پانی دیا ہے تو اس کو ہم ایسے جو ہے تھوڑا تھوڑا ہے اس میں پینزی ہے اس میں تھوڑا ہی چیئے تو اس میں آدھا لیٹر کے آس پاس کافی ہوتا ہے تو بس زیادہ نہیں دینا ہے اس میں سب کی کوانٹریٹی اور گملے کی حساب سے ہوتا ہے تو جو چھوٹا گملہ ہے اور مٹی جو ہے زیادہ گیلی نہیں ہے تو اس میں دینا ہے آدھا لیٹر اگر مان لیں چھوٹا گملہ اور مٹی سوکھی ہوئی ہے تو اس میں پونہ لیٹر بھی دے سکتے ہو چھوٹے گملے میں ایک لیٹر مت دینا دوستو کیونکہ اس میں زیادہ ہی فرٹیلائزر والے پینزی پلانٹ ہوتا نہیں ہے اب ایسی کوئی بھی چیز اس میں نہیں ہے جو ہمارے پلانٹ کو کمی رہ جائے ساری چیز یہ دیکھیں اس میں کتنے بھر بھر کے فلاورنگ ہو رہی ہے کتنے سارا کتنا بوشی ٹائپ کتنا خوبصورت یہ لگ رہا سب ہی میں دیکھیں سارے بھرے ہوئے ہیں چاروں طرف سے یہ دیکھیں پینزی کے یہ دیکھ سکتے ہو آپ یہی فرٹیلائزر اب دوستو یہ آپ پیٹونیا کا دیکھ سکتے ہو کافی ہی فرٹیلائزر اس کو چیز تبھی یہ فلاورنگ کرے گا اب اس میں دیکھیں تھوڑا بہت ہی ہے دوستو اس فرٹیلائزر کا دیتا ہوئے ایک دھانو رکھنا یہ آپ کو دس دن میں ایک بار اپلائے کرنا ہے سات دن میں مت کرنا کیونکہ اس میں ساری چیزیں ہوگی تو دس دن کم سے کم ہونے چاہے زیادہ زیادہ آپ جو ہے بارہ دن بھی لے سکتے ہو پر دس دن سے پہلے اس کو پلائے نہیں کرنا ہر دس دن بعد اس کو ایسے ریپیٹ کرنا ہے دوستو میں نے آپ سبھی کو یہ تو بتا دیا جو ہے ایک ایک چمچ سارے جو ہم نے فرٹیلائزر تیار کی ہیں ایک چمچ ایسے لے لینے ہیں اور سبھی ایک ایک چمچ لے لینے کے بعد اس کو پوری طرح سے اچھے سے ہمیں ملا لینا ہے ملانے کے بعد دوستو اس کو اپلائے کرنے کا طریقہ بھی بہت ایزی ہے تو جس کوانٹیٹی میں میں نے آپ کو بتا تھا اسی کوانٹیٹی میں اسی حساب سے آپ جتنا ہی بھی لینا چاہے سبھی برابر ماترہ میں ملانے ہیں اس کو لے کر اور مچے سے اس کو ملا لیں گے تاکہ سمان روح سے مل جائے تو ہمارے پلانٹ کو سبھی چیزیں مل سکیں تو دوستو دیکھ سکتے ہو اس سبھی پلانٹ میں ایسے ہی ہمیں اپلائی کر دینا اس سے کیا دوستو وارٹرنگ میں نہیں کرنی پڑیں گے اور ہمارا فرٹیلائزر پلانٹ کو مل جائے گا اور اس کی گروہ بھی کافی اچھی اور تیج رہے گی تو یہ سب سے بیش طریقہ ہے فرٹیلائزر دینے کا یہ دوستو ایسا فرٹیلائزر بن گیا کہ اس کو ڈالنے کے بعد آپ کے پلانٹ میں دھیر سارے برڈ سائیں گے دھیر ساری فلاورنگ ہوگی اور لگاتا رکھ لیا ہے اپریل کے انٹ تک آپ کے پلانٹ میں ایسے ہی فلاورنگ رہیں گے اور آنے ہمارے سمیمی آپ گرمیوں میں بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہو تو آج کی اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے تک کہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تب تک خوش رہیے دوستو دھنیواد